اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر درود قصر سے بیجا کرو کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لئے گواہ اور شفارشی ہوں گا انسان کا مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار اللہ سے رجوع کرتا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی چھے نسیتیں جو آدمی زیادہ ہنستا ہے اس کا روپ کم ہو جاتا ہے جو مزاق زیادہ کرتا ہے لوگ اس کو ہلکا اور بے حیثیت سمجھتے ہیں جو باتیں زیادہ کرتا ہے اس کی لذشیں زیادہ ہو جاتی ہیں جس کی لذشیں زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی ہیا کم ہو جاتی ہیں جس کی ہیا کم ہو جاتی ہے اس کی پریحسگاری کم ہو جاتی ہے اور جس کی پریحسگاری کم ہو جاتی ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی تندس کو میاد گزر جانے کے بعد محلت دے گا تو اس کو ہر دن کے حساب سے اس کے کرز کے برابر صدقے کا سواب ملے گا اے دیکھنے والے اپنے رب کے قرم کو دیکھ جو فرشتے شام کو تیرے گناہ اس کے پاس لے جاتے ہیں وہ صبح ان کے ہی ہاتھ تیرا رزق بیجتا ہے برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں بس انسان کا ذرفہ زمانہ ہوتا ہے اللہ نے بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب اللہ پاک پہ چھوڑ دو احسان فرموش اور مطلب پرشت انسان سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود بھی تنہا اور بے سکون رہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس سے اس کو لازم ہے کہ قرآن پاک پڑھے احلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ پیارے اور میرے سب سے قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے احلاق سب سے زیادہ بہتر ہوں گے اور میرے گسے کے مارے اور مجھ سے دور وہ لوگ ہوں گے جن کے بدترین احلاق ہوں گے